اسلام علیکم پیارے بچوں میں حامد سر کومنٹ گرل ایز ہائی سکول کا علم آباد سے سبجیکٹ اردو ٹوپک گیس پیپر نائنٹ کلاس کے لیے تو پیارے بچوں یہ میں نے گیس پیپر بنایا ہے آپ کے لیے تو اسی طرح آپ کو جو ڈائیٹ سے پیپر ساتے ہیں اسی پیٹرن سے آتا ہے تو ہم نے قریب قریب یہ پڑھا ہے اور کس طرح پیپر آتا ہے جو میں یہ سوالات نکالے ہیں ان کو آپ پرٹس کرو اور انشاءاللہ جو پیپر ہے وہ اسی طرح آئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی تو سوال نمبر ایک جو ہے وہ اس طرح ہے کسی ایک عنوان پر ڈیٹھ سو الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھئے موسم باہر علم کی فائدے کمپیٹر کی اہمیت کھیلوں کی اہمیت تو یہ جو مضمون ہے ایک پہ آپ کو مضمون لکھنا ہے چار پانچ ہوں گے وہاں تو ان میں سے آپ کو ایک پہ مضمون لکھنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کلاس روم میں بتایا ہے لیکچر کے دوران کی مضمون کس طرح لکھتے ہیں اور ہم نے بہت ساری مضمین لکھئے بھی ہے تو اسی طرح سوال نمبر دو جو ہے دوست کے نام خط جس میں اس کی شاندار کامیابی پر مبارک بات درج ہو یعنی اپنی دوست کو خط لکھنا ہے اپنی سہیلی کو خط لکھنا ہے جس میں اس کی شاندار کامیابی پر مبارک بات ہو یا اگر آپ کو یہ ہی نہیں آئے اسی طرح جو آپ کی آپ کے جو خط ہے وہ بھی اسی طرح آپ کو ایک درخواست آئے گا ایک خط آئے گا دو میں سے آپ کو ایک پہ لکھنا ہے اپنی اس اکول کے سربا کے نام ایکس کرشن جانے کی اجازت طلب کرنی کے لیے درخواست لکھی یعنی آپ کو اپنی سکول کے سربراہ کو اپنی ہیڈمیسٹرس کو اپنی ہیڈمیسٹرس کو درخواست لکھنا ہے کہ ہمیں اجازت دیں ایکس کرشن جانے کیلئے تو اسی طرح پہلے بچوں سوال نمبر تین جو ہے درجہ زیل اکتبا ساتھ میں کسی ایک کو سلیس اردو میں لکھی مضمون اور مصنف کا حوارہ بھی دیجئے یہ آپ کو اکتباس ہیں اس کو سلیس اردو میں آپ کو لکھنا ہے اور مضمون اور مصنف کا حوالہ بھی دینا ہے کہ یہ جو پریگراب ہے یہ کس نے لکھا ہے اور اس کے بعد اس سبق کا نام کیا ہے یہ دو پریگراب آپ کو آئیں گے اور دو میں سے آپ کو ایک کرنا ہے ایک وہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد جب آپ یہ دو لکھیں گے تو جب آپ ایک لکھو گے وہ دوس طرح آپ کو پھر نہیں لکھنا ہے ایک ہی لکھنا ہے اسی طرح سوال نمبر چار جو ہے ماندرجہ زیل سوالات میں سے چار کی جوابات لکھئے یہاں پہ دو چار سوالات ہے ان کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں سوچ کر بتا ہے کہ درجہ زیل زبانیں کہاں بولی جاتی ہیں کشمیری ڈوگری پنجابی سندھی یہ کہاں بولی جاتی ہیں پہرے بچے آپ کو پتا ہے پڑا بھی ہے ڈوگری کہاں پہ بولی جاتی ہیں پنجابی کہاں پہ بولی جاتی ہیں سندھی کہاں پہ بولی جاتی ہیں اسی طرح برسگیر ہندپا کو زبانوں کا آجائب گھر کیوں کہا گیا ہے یعنی یہ جو برسگیر ہے اس کو زبانوں کا آجائے گھر کیوں کہا گیا ہے تو اس طرح یہ آپ کا گیس پیپر آدھا ہو گیا تو انشاءاللہ رحمان کل آدھا میں پھر آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں سارا آپ کو آج ہی بتاتا لیکن معاملہ یہ ہے پرابلم یہ ہے مشکلات یہ ہے جو نیٹ کی سپیٹ ہے یہ بہت سلو ہوتی ہیں اور یہ پھر اپلوڈ ہی نہیں ہو پاتا ہے تو بہت بہت شکریہ پہرے پچھے آپ کو آپ کا اسلام علیکم